خجراہوں کی سمسیات کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے سسٹم سے مارا گیا ہے ان کو اتنی لچک ویبست تھا ہے قریب ایک مہینہ ہونے والا ہے خجراہوں میں گھوشنا کی گئی تھی بیڈی سرما جی نے کلیکٹر نے بولاو گیا تھا کہ خجراہوں میں کوویڈ سینٹر بنائے بنے گا جنمندر روڈ میں اور کوویڈ ہسپوٹل خجراہوں میں بنے گا اس دن سے گھوشنا جب سے ہوئی تھی سامو دائک جو وہاں پر ٹیٹ میں چھوٹے موٹے بیماریوں کے لاغ ہوسے سے وہ ختم کر دیا گیا ہے ابھی تک وہاں پر آپ بھی میڈیم کے میڈیا بالے ہیں آپ بھی دیکھ کے وہاں پر آئے ہیں کوئی بھی صوبیدہ وہاں پر ابھی تک نہیں ہوئی ہے جبکہ میری بات سی اچمو سے بھی ہوئی تھی ایس ڈی ایم سے بھی ہوئی تھی بھمانے والی لوگوں نے باتیں کی ہیں ایک دن کا ٹائم دیا تھا سی اچمو سے کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی کام ابھی تک نہیں ہو رہا ہے کوئی کرونا وارڈ ابھی تک خجراؤں میں نہیں لاغ ہوا ہے اگر یہ ہو جاتا دس بیٹ بھی اگر تیار ہو جاتے تو اگر پروپر ٹیٹمنٹ کسی مریج کو ملے تو پانچ سے چھے دن میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پانچ سے چھے دن میں دس مریجوں کو ٹیٹمنٹ ملتا رہے جو گوالیئر جہاں سی جا کے کوئی سننے والے نہیں ہیں وہاں بیٹ نہیں مل رہے اکسیجن نہیں مل رہے اپنی جانگو آ رہے ہیں دن کتنا بھاری پڑ رہا ہے کیوں ایسی نیراسہ ہے کیوں ایسی اللہ پروپرساسن کر رہا ہے یہ ہی ہمارا سوال ہے سیدھا سا اور ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے پرساسن ہمیں مجبور کر رہا ہے روڈ میں آنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ایسے ہم اپنے لوگوں کو ایسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے پرساسن اس میں جلدی سے جلدی انسانیت دکھا ہے کلک پرساسن سے میرا ہاتھ جوڑ کے نویدان ہے سیلین سنگھ جی سے کہ خجراؤں میں دھیان دیا جائے دس بیٹھ یہاں بھی آپ دیکھ لو دو دن میں تیار ہو گئے ہیں دس بیٹھ کیا بڑی بات ہے اگر پرساسن کی بس کا نہیں ہے تو ہم لوگوں سے بولو ہم چندہ جوڑیں گے اپنے خجراؤں کے لوگوں کے لیے ہم راجنگر خجراؤں اپنے بمیرہ چھت کے لوگوں کے لیے چندہ جوڑیں گے اور بیٹھ تیار کروائیں گے اگر سیلین سنگھ جی کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ ہم سے اس پش طریقے سے میڈیا میں کہہ دے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور بھاج پشاسن کے بس کی بات نہیں ہے تو ہم خجراؤں جوڑیں گے لیکن مرتے ہوئے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے